اسلام علیکم اوڑیوان تیڈے ہی سٹارٹ لیسن نمبر تھری وائب وائز فیل ان کالیج بائی ہاربارٹ ہی ای ہاکس وائب وائز فیل ان کالیج کالیج میں طلبہ ناکام کیوں ہوتے ہیں وائز لڑکے بھی کہہ سکتے ہیں اور سٹورنٹس بھی لڑکے کالیج میں کیوں فیل ہوتے ہیں بائی ہر برد ای ہاکس ہر برد ای ہاکس واز این ایکسپیرینسٹ میتھمیٹیشن این ایکسپیرینسٹ ایجوکیٹر اٹھیک ہے ہی خیرد فرسٹ ہینڈ نولیج آف دہ ویریس پرابلم بوائز فیس ڈیورنگ دہ کالیج لائی ٹھیک ہے اب اس شورٹ انٹرویو سے ہی آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ اس شورٹ انٹروڈکشن سے آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ اس سٹوری میں ہر برد ای ہاکس کیا کہہ رہا ہے ٹھیک ہے ٹائٹل اور اس کا انٹروڈکشن دونوں کمپیرٹیو لی کیا آپ کو ایک فائن اگزیمپل دے رہے ہیں کہ لیسن میں کیا ڈسکشن ہونے والی ہے وہ کہتا ہے کہ لڑکے کالیج میں کیوں فیل ہوتے ہیں اس کی دو مین ریزنز وہ ہر برد نے دی ہیں پہلا وہ کہتا ہے کہ ایک طلبہ کا گروپ یا ایک سٹورنٹس کا گروپ ایسا ہے جو کہ کوشش ہی نہیں کرتے اور دوسرا ایسا ہے جو کوشش کرتے ہیں لیکن پھر بھی ناکام ہو جاتے ہیں جو کوشش کرنے والا گروپ ہے ان میں سے وہ کہتا ہے کچھ لوگ جو ہوتے ہیں ان پر وہ جو کوشش کرنے والے ہیں کہ وہ اپنے پیرنٹس کی وجہ سے ان کا انٹرسٹ کسی اور چیز میں ہوتا ہے تو وہ انہیں فورس کرتے ہیں کوئی اور چیز پڑھنے پر تو اس وجہ سے وہ اس بقاعدہ فیلڈ میں کوئی اٹینشن نہیں دے پاتے تو وہ ان کی ناکامی کی وجہ ہے اور جو ایک پھر وہ یہ کہتا ہے کہ وہ سم کچھ سٹورنٹس آسے ہوتے ہیں جو اپنا ٹائمز آیا کرتے ہیں پڑھنے بیٹھتے ہیں تو کوئی اور دوسری ایکٹیوٹیز جو ہے نا وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں جب ہم ٹیکس پڑھیں گے تو اس میں آگے ڈیٹیئر میں لکھا ہوگا کچھ کہتا ہے کہ وہ کوئی فائنانشل پرابلم کی وجہ سے جو ہیں وہ اپنی جو ایجوکیشن ہے اس کو بہتر نہیں کر سکتے کچھ جو ہوتے ہیں ان کو ہیلتھ کے بہت سے ایشوز ہوتے ہیں اس وجہ سے نہیں کر پاتے کچھ جو ہوتے ہیں وہ کوئی کرکلر ایکٹیوٹیز جو ہوتے ہیں ان میں زیادہ پارٹسپیٹ کرتے ہیں تو اپنے جو ایجوکیشن ہے اس پر اتنا فوکس نہیں کر پاتے اس طرح کی جو پانچ اچھے ایجامپرز جو ہیں وہ اس میں دی گئی ہیں کہ لڑکے جو ہیں وہ کالیج میں کیوں فیل ہوتے ہیں یا سٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ کالیج میں کیوں فیل ہوتے ہیں لڑکے جو اپنی زندگی میں نہیں پہنچ پاتے نیچرل اکیڈمی کسی فطری تعلیمی باؤنڈری سرحد تک دیورنگ دا کورس آف در کاریج کریئر اپنے جو کالیج کی جو جو تعلیمی دورانیا ہے اس میں لڑکے جو اپنی کالیج کی زندگی کے دورانیا میں فطری تعلیمی سرحد تک نہیں پہنچ پاتے but who fail to get through اور وہ ناکام ہو جاتے ہیں they are two main classes ان کی دو بڑے گھروہ ہیں those who try جو کوشش کرتے ہیں and those who do not try جو کوشش نہیں کرتے many boys attempt seriously to make good کچھ ملڑکے کوشش کرتے ہیں سنجیدگی سے to make good کام جاب ہونے کی and really have the native ability to do so اور ان کے پاس حقیقی طور پر native جانے کے پدائشی یا فطری ان کے پاس ability قابلیت ہوتی ہے to do so اس کو کرنے کی and find it almost impossible to sit at a desk لیکن ان کے لئے impossible نہ ممکن ہوتا ہے to sit at a desk کسی میز جا دیسک کے سامنے بیٹھنا and concentrate اور توجہ دینا on the task اپنے کام پر assigned جو کہ انہیں سومپا گیا تفویز کیا گیا there is the boy who sit down to study اور وہ لڑکے جو متعاریہ کے لئے بیٹھتے ہیں open his book اپنے کتاب کو کھولتے ہیں but before starting on his work says to himself لیکن کام کو شروع کرنے سے پہلے وہ اپنے آپ سے کہتے ہیں I think that I had better sharpened my pencil میرا خیال ہے کہ مجھے اپنی pencil تراشنی چاہیے it needs its badly یعنی کہ اس کی بری طرح سے اشہ ضرورت ہے and when he has sharpened اور جب وہ اسے sharp یعنی کہ تراش لیتا ہے it he observed that all his pencils need sharpening تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کو تمام pencilوں کو تراش جانے کی ضرورت ہے یہ example ہے کہ وہ بچے جو ان کے پاس کوئی صلاحیت تو ہوتی ہے لیکن وہ اپنی attention نہیں اس چیز پر مرکوز کر رہے ہوتے یہ ایک example ہے اس میں سے failure کی and so on until his time is gone and nothing has been done اس طرح وہ بیٹھا رہتا ہے لیکن اس کا جو time ہے وہ گزر جاتا ہے such nervous nervous تشویشناک یا اسابی habits are not easy to approach اس طرح کی جو تشویشناک عادتیں ہیں are not easy to approach انسان نہیں ہے ان کو اپروٹ ختم کرنا یا اکھارنا and so far as i can see cannot be eradicated by anyone اور جہاں تک میرا خیال ہے eradicate ہوتا ہے اس کو ختم کرنا by anyone but the boy himself میرا خیال ہے کہ اسے کوئی اور ختم نہیں کر سکتا ماں سوائے اس لڑکے کے others can see the difficulty جو دوسرے ہیں وہ صرف نشاندہ ہی کر سکتے ہیں اس مسئلے کی یا اس مشکل کی but the boy must take himself by the collar and make himself cultivate a poise poise ہوتا ہے سودگی ذہنی and calm ذہنی اتمنان that's smoother to fidgets لیکن لڑکا خود اسے سخت کازہ کرے اور خود اس کا ذہنی اتمنان اور ذہنی اسودگی کو پروان چڑھانے پر مجبور کرے جو اس بہچینی کا گلہ گھونتے until he does this جب تک وہ یہ نہیں کرتا he does not really try although he thinks he is trying and often spend more time in the presence of an open book than many a boy of equal ability who does not work اکثر اگرچہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ کوشش کر رہا ہے اکثر of an open book ایک کھلی کتاب ایک کھلی کتاب کو ساتھ than many a boy of equal ability who does good work بنسبت بہت سے لڑکوں کے جو اس کے برابر کابریت رکھتے ہیں اچھا کام کرتے ہیں next paragraph a common cause of failure is a mistaken ambition for the boy on the part of his parents لڑکے کی نکامی کا ایک عام سبب والدین کی طرف سے غلط خواہش ہے جہاں سے اب کیا ہوا second example second وہ جو example failure کی وہ شروع ہی ہے more often than I should wish more often than I should wish I find a boy who is not doing any interest in his work میری خواہش سے بھی اکثر مجھے لڑکا ملتا ہے جو اپنی کام میں کوئی دلچسپ بھی نہیں دکھا رہا ہوتا اور وہ کوشش بھی نہیں کرتا اس کو کرنے کی اسی بھی امتیاز کے ساتھ کیونکہ وہ ایک ایسی سمت میں گام زن ہوتا ہے جو اس کے والدائن نے دیت رنس کاؤنٹر to all his interests and abilities جو کہ رنس چلتی کاؤنٹر خلاف to all his interests اس کے تمام دلچسپ وں and abilities صلاحیتوں کے خلاف میں ایمیمبر ویری وارم اینیمیز امانگ پیرنٹس آف کاللیج ستوڈن با تیلنگ دیم ایم ایم سرٹن دیت میں نے کاللیج کے طلبہ کے والدین کے درمیان بہت سی جانی دشمن بنا لی گئے ہیں انہیں اس بات کا یقین دلا کر رب تعالی ان کے بیٹے کنات کوئی ڈاکٹر ڈینٹس دندان سال اور ان ان انجنئر انجنئر بنانے کا ارادہ نہیں رکھتا مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ بتا رہے ہیں جو آپ کے بچے ہیں ان سبجیکٹ میں نہیں ہے عمومہ بچے والدین بچوں کو ڈاکٹر انجنئر بنانا چاہتے تو وہ کہتا ہے کہ جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے پیرنٹس سے دشمنی لے لی ہوئی ہے دشمنی بن گیا وہ میرے دشمن بن چکے میں نے کہا ہے اللہ تالہ جو ہے وہ آپ کے بچوں کو ان پروفیشن میں نہیں دیکھنا چاہتا یا ان کو ان پروفیشن میں کام کرنے کا رادہ نہیں رکھتا شاید لڑکا اتنے ساہیت رکھتا ہو کہ وہ ان میں سے ایک بن جائے لیکن خلاص لبیل باب لیکن اس خلاص یہ ہے کہ ایسا بننا نہیں چاہتا وہ ایک تھیرٹر کا منجر بنتا چاہتا ہے اور بزنس مین اور کاروبار آدمی اور بک کتاب شائع کرنے والا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایک مکانہ ہو یا موسیقہ کے اس کو لڑکے کے لیے جو پیچھے مڑھ کے دیکھ 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 جس کی ایک پیشے میں ان فیور آف بزنس لیکن وہ پیچھے مڑھ کے دیکھیں بزنس کی حمایت میں یہاں پہ وہ کہتا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ اہم اکمات ہو سکتی ہے کہ ایک جو اس چیز کو فورس فولی کر رہے ہیں تو وہ اس اپنے پروفیشنل کو چھوڑ کر دوبارہ بزنس that he ought to like onions when he detests them اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے as we will argued بحث کنا دلیل دینا with the person ایک آدمی کو that he ought اسے چاہیے کہ to like onions وہ پیازوں کو پسند کرے when he detests them دیکن وہ حالانکہ اسے نفرت کرتا ہے as a general thing the boy wins عمومی طور پر لڑکا ایسے اختلافات میں out in such controversies and he should عمومی طور پر لڑکا ایسے اختلافات میں جیت جاتا ہے اور اسے جیتنا بھی چاہیے کہ اس پر forcefully نہ کریں کہ اگر ایک سورنٹ کا انٹرسٹ کسی ایسے چیز میں پیاس پسند کرو بلکل اس نے profession کو اس کے ساتھ relate کی ہے اس کا تذکہ یوں بھی چلتا ہے کہ بہت سے والدین کو نراز کیا ہوتا ہے سالوں بعد وہ واپس آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اس بیٹا بلکل ٹھیک تھا اور اس بات کو شکر گزار کہ انہوں نے بچے یا لڑکے کی فیور میں اس کی حمایت میں اس کا ساتھ دیا جس کی حمایت کی اگر لڑکے فیل ہو جاتے ہیں لڑکا فیر ہو جاتا ہے اس کے وجہ ہے کہ وہ خود ایسا کوئی کام کرنے کے لئے تیار نہیں کر پاتا ہے لڑکے جو اس کے لئے بے زوک ہو جو صحیح پسند نہ ہو اور کہ اس کوئی ایسا رہا 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 اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ غلط سمت میں یا ایک دیر طرف جا رہا گیا اگر کالیج میں مشورہ دینے اگر کالیج مستعد ہو مشورہ دینے میں کالیج سچ کیسی اس طرح کے معاملات میں اگر کالیج مشورہ دینے کے لئے اپنے فرض سے مستعد ہو تو نکام